موسیقی موسیقی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ امان قادری ہیں سوال یہ کرتے ہیں کہ قضا نماز پڑھتے وقت ان کو سور فاتحہ کے بعد سورت ملانی تھی لیکن بے خیالی میں سور فاتحہ کے بعد انہوں نے اتنا وقت لے لیا کہ سورت نہیں ملائی جس سے تین بار سبحان اللہ کی مقدار انہوں نے لکھائے کہ وقت نکل گیا تو اب اس نماز کو پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا ان کو یاد تھا آخری وقت تک لیکن اسی طرح انہوں نے نماز مکمل کر لی اور سجدہ سہو ان کا چھوٹ گیا تو اب اس قضا نماز کا کیا حکم ہوگا اصل میں سور فاتحہ کے بعد نماز میں سورت کا فوراں ملانا واجب ہے اور اگر آپ نے تین بار سبحان اللہ کی مقدار جو ہے وہ وقت گزار دیا تو آپ کا ایسے میں واجب ترک ہوا اور کسی بھی نماز کا اگر دھوکے سے کوئی واجب ترک ہو تو اس کے لئے قائدہ سجدہ سہو ہوتا ہے آخر میں اگر وہ شخص سجدہ سہو نہیں کرتا تو پھر وہ نماز واجب العیادہ ہوگی یعنی اس نماز کو پھر سے دھوھرایا جائے گا اب کیونکہ نماز کے بہت دیر بعد کبھی خیال آتا ہے کہ نماز میں واجب ترک تھا سجدہ سہو نہیں کیا کافی وقت کے بعد خیال آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کس نماز کو آپ پھر سے پڑھ لیجئے فجر کی قضا تھی تو پھر سے پڑھ لیجئے زہر کی قضا تھی تو پھر سے ہی نماز واجب العیادہ ہو گئی اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں مسلح پر بیٹھے بیٹھے آدمی سلام پھیرتا ہے اور سلام دونوں پھیرنے کے بعد اس کو فوراں یاد آتا ہے کہ سجدہ سہو اس نے نہیں کیا اور ابھی اتنی دیر میں وہ مسلح سے بھی باہر نہیں نکلا اور نماز توڑنے والی کوئی اسی چیز بھی نہیں پائی گئی یعنی اس نے کوئی کلام سلام وغیرہ کسی سے کچھ نہیں کیا تو وہ فوراں ہاتھ و ہاتھ ہی دو سجدے کر کے پھر نماز مکمل کر سکتا ہے لیکن اگر صورت ایسی ہو کہ سجدہ سہو کیا نہیں تھا اور مسلح چھوڑ کے چل دیئے یا بہت دیر بعد یہ آتا ہے لوگوں سے باتیں کر لی یا دوسرے کام کر لی مثلاً کھانا کھا لیا تو پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا تو یہ دونوں صورتیں ہیں اگر سجدہ سہو نماز میں دونوں سلام پھیرنے کے فوراں بعد یاد آئے اور ابھی کوئی ایسا فیل نہیں ہوا تو واپس قائدے میں واپس قائدے کی ستیتی میں بیٹھیں یعنی اسی سیچویشن میں پھر دو سجدے کریں اتحیات پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیریں پھر دے حسن رالے پھرانوار بنایا